اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے کنال پٹواری یا کوئی بھی پوسٹ ہے وہ اگر آپ پی پی ایسی کے ثورت اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن تو اس کا کیا طریقہ کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ آج جو ہے کمپلیٹ جو ہے وہ میتھر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جا کے آپ نے پی پی ایسی لکھنا ہے پی پی ایسی لکھیں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ لنک آ جائے گا جو فرس پیج آ جائے گا پی پی ایسی فرسٹ لنک آ جائے گا www.ppse.gov.pk یہ اس کو ہی ہم نے اوپن کر لینا ہے فرسٹ لنک کو اوپن کریں گے ہمارے پاس اس طرح سے ویب سائٹ آ جائے گی یہ پی پی ایسی کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں سے ہم لوگ اگر اپلائی آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں رائٹ سائٹ پہ اپلائی آن لائن اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے how to apply آن لائن step by step procedure یہ یہاں پہ دکھا گیا important instruction for apply آن لائن photograph and cnice picture requirement آن لائن deposit fee video regarding آن لائن deposit fee first of all ہم جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس پہ کیا طریقہ کہا رہا ہے complete جو method یہ گیا ہے اس کے according ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ کیا طریقہ کہا رہا ہے اس میں first of all جو ہے وہ apply آن لائن button پہ ہم لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے بعد enter your cnice and proceed button پہلے ہم لوگوں نے apply آن لائن پہ کلک کرنا ہے اس سے پہلے جو ضروری instruction ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں اور personal profile میں جو آپ کو data require ہے وہ ہم پہلے discuss کر لیتے ہیں کون کون سا چاہیے ڈی کارڈ شنافتی کارڈ کا نمبر چاہیے آپ کو email address چاہیے mobile number چاہیے پھر آپ نے proceed پہ کلک کرنا ہے button and verify your email address and mobile number at the next page mobile number اور email address چاہیے آپ کو date of birth چاہیے اس کے بعد gender وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے employment type disability status بغیرہ یہ اگر آپ سے اگر آپ government department میں job کر رہے ہیں تو یہ آپ سے related ہوگا نہیں تو نہیں اس کے بعد personal information کو آپ لوگوں نے save کرنا ہے step 7 پہ آگے ہے fee payment your payment system identification number psid will be generated by the system pay the requisite fee for the post as per instruction given in the e-pay user manual as mentioned in step 3 یہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ generate ہو جائے گا آپ نے اس کو online pay کر دینا ہے psid آپ لوگ چاہے اس کو easy paysever کر لیں یا e-pay سے کر لیں جو بھی bank سے جو بھی option available آپ کے پاس وہاں سے کر لیں next آپ لوگوں نے picture جو ہے وہ upload کرنی ہے upload your latest photograph and cnic front image آپ نے اپنے شناعتی card کی front جو ہے وہ image آپ نے وہ upload کرنی ہے اور یہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اپنی picture اور id card کی picture وہ وہاں پہ option ہوگا میں آپ کو check کروا دیتا ہوں please note that maximum size of image should be less than 25 kb kilobyte 25 kb سے picture کا size جو تصویر کا size وہ کم ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہوگا آپ کی تصویر جو ہے وہ upload نہیں ہوگی میں آپ کو اس کا criteria بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے picture جو ہے وہ کس طرح سے size کا کم کرنا ہے اس کے علاوہ qualification add your qualification detail and click save information button آپ نے اپنی qualification detail add کرنی ہے اور save information button پہ click کر دینا next آپ نے service record اگر آپ نے government servant ہے آپ تو service record enter کریں گے نہیں تو اس کو آپ لوگوں نے نہیں اس کو نہیں چھیڑنا next if you have provided all the required information submit application button will be enabled اگر آپ اگر آپ اگر آپ ساری information جو ہے وہ صحیح طریقے سے add کر دی ہے click the button to go to the application submission page at the application submission page read the undertaking select the undertaking checkbox and click submit application اگر آپ لوگوں نے سارے option جو ہے وہ اپنا data complete add کر دی ہے submit button جو ہے وہ آپ کے پاس ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے submit button پر click کر دینا ہے finally you will get an application number which shows that you have successfully submitted the application you will also get information of application اس کے بعد ہے جی token number آپ کے پاس generate ہو جائے گا آپ کو message بھی آجائے گا mail بھی آجائے گی تو آپ لوگ نے application number اور token number جو ہے وہ اپنے پاس save کر لینا ہے اگر آپ نے کوئی changing کرنی ہے تو وہ ہو جائے گی آسانی سے اب یہ آپ کو picture سے بھی چیک کروا دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ اب اس میں complete جو ہے وہ آپ کو method بتا جاتے ہے کس طرح سے ہوگا لیکن یہ ایک دو چیزیں جو ہے وہ ضرور ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں اب اس کے لابہ ایک اور section ہے online apply کرنے کے لیے یہ چیک کر لیتے ہیں یہ section ہے تو جو بھی questions ہیں آپ کے mind میں وہ کوئی بھی ایسا question نہ ہو کے miss ہو جائے کچھ photograph requirement یہ your photograph and cnac picture should comply with the following requirements failing which you will not allow to appear in the exam یہ آپ لوگ nے photograph requirement جو آپ کی ہے your photograph must be recent passport size آپ کی picture ہے وہ recent ہونی چاہیے زیادہ دیر پہلے کی نہیں ہونی چاہیے and professional taken professional طریقے سے لیے کہ it should be minimum 4.5 cm and high by 3.5 wide high 4.5 wide 3.5 file format should be .jpg جو آپ کا file format ہونے چاہیے picture کا .jpg and size should not be more than 25 kb more ever your photograph should comply with the following requirement color photograph with the white background and clear contrast color photograph or white background must show your full head clear face and shoulder covered face caps glasses and are not acceptable and you glasses not put face covering must be only of you with no other object in the photograph آپ صرف آپ ہونے چاہیے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے آس پاس نہیں ہونے چاہیے آپ نے سیدھا کیمرے میں دیکھنا ہے اور یہ نیچے انہوں نے فارمیٹ دیا ہوا ہے یہ اس طرح سے 3.5 اور 4.5 cm جو ہے نا وہ اس کی پکچر جو ہے نا وہ ڈیٹیل دی گئی ہے جو آئی ڈی گارڈ ہے اس کی پکچر جو ہے وہ فرنٹ سائز جو ہے آپ نے کچھ طرح سے لینے it should be minimum 54 mm 5.4 cm high and 8.6 cm wide اور اس کا بھی سیم فارمیٹ ہونا چاہیے باقی یہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ اس کا پکچر کا فارمیٹ ہے ای پے کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ای پے آن لائن ڈیپوزٹ آف پی پی ای سی فی یوزر میانویل تو اس میں ٹیبل آف کانٹینٹس میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ویز ہے اپلیکیشن کے اپلیکنٹس کین گیٹ پی ایس آئی ڈی فارہ سپیسیفیک کیس نمبر پوس وائل اپلائنگ آن لائن فرم ڈیپی ایسی ویب سیٹو ڈیپوزٹ فی آن لائن جب آپ آن لائن فی پے کریں گے اس کے لیے پی ایس آئی ڈی آپ کو جنریٹ ہوگی تو وہ پی ایس آئی ڈی کیسے جنریٹ ہوتی ہے وہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو میں بتا دیں گے میک دا پیمٹ آف چلان یوزنگ پی ایس آئی ڈی انڈر دا آپشن آف جیو پی بی بی بلر آور دا کانٹر آل دا آل پیمٹس آر نان ری فانڈ ایور ڈانٹ پی ایکسر چارجز وائل پینگ دا فی آب لوگوں نے کوئی بھی ایکسر چارجز فی پینگ کرنا تو اس میں جو آپ کے چارجز ہوں گے وہ ادھر بھی آپ کو شو ہو رہے ہوں گے میک شور یور مبائل نمبر ایمیل اڈریس آر بیلد وہ آپ کا ایمیل اڈریس یا مبائل نمبر چینج ہی ہوگا تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کریکٹ دیں این کیس آف پیمٹ کمپلینٹ اپلیکنٹ can submit کمپلینٹ بی بی ایسی بائی ویسٹنگ ڈا فالونگ لنکھ آپ لوگ جو ہے وہ یہ نیچے والا پیمٹ کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں نیچے والا لنکھ کو فالو کرتے ہوئے فار کمپلین ریٹیڈ ٹو آن لائن پیمٹ اور کیٹیگری سیکس ہے آن لائن پیمٹ کے لیے اب یہاں پر دا بیری فرسٹ اینڈ موس ٹیفیکل سیچویشن موس ٹیفیکل سیچویشن فار اپلینٹو بیزر بینک نیچنل بینک میں یا سٹیٹ اف بینک میں بہت مشکل کام ہوتا تھا پہلے وہ اتنی لمبی لائن ہوتے تھے سم ٹائم لیتے بھی نہیں تھے اور ٹائم کا بھی ایشو ہوتا تھا کہ آپ لوگ سنڈے کو نہیں ٹیپے کر سکتے سینڈے کو نہیں کر سکتے تو یہاں پہ جب آپ کو ٹائم ہو تو آپ لوگ جو ہے ایک اچھا نیشیٹیو بہت پہلے کر لینا چاہیے ان کو ایٹی ایم ایٹی ایم کے طرح آپ ملٹیپل موڈ فار دا پیمنٹ انکلوڈ بٹ نارلیمیٹڈ ٹو دیز آپ لوگ جو ہے ایٹی ایم تک ایٹی ایم سے پے کر سکتے ہیں بائیل فون بینکنگ جیل کیس ایزی پیسہ یو پیسہ اینڈ بینکنگ بائیل اپلیکیشن انٹرینٹ بینکنگ اور دا کاؤنٹر او ٹی سی ان کے طرح آپ آن لائن جو ہے نا وہ فی بے کر سکتے ہیں اس کے بعد with the instant payment of fee get instant application in the mobile application sms تو یہاں سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کوئی لیمٹ نہیں ہوگی فی بے کرنے کے لیے ورکنگ اور میں یا جب بھی آپ کا دل چاہے ورکنگ اور کے بغیر بھی اور اس کے بعد اپلیکینٹ جو ہے وہ fees پہ کر سکتا ہے 24 بائیس ہم جب اس کا دل چاہے کوئی issue نہیں ہے تو ATM کے تھوڑ آپ کے سرح سے کر سکتے ہیں please visit your nearest ATM and one link member bank along with ATM card after pin verification select the option of GOPB آپ لوگوں نے GOPB select کرنا ہے option under the option of bill payment آپ نے bill payment میں جانا ہے bill payment میں جانے کے بعد GOPB select کرنا ہے اس کے بعد main menu آ جائے گا sorry main menu میں ہی آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد enter 17 ڈجٹس of PSID PSID number 17 نمبر جو ہوں گے وہ آپ لوگوں نے PSID کے لکھنے پھر روکے پریس کرنا ہے do amount against PSID number is automatically fetched and display on the ATM screen جو بھی آپ کی فیس ہوگی وہ fetch کر کے ATM وہ جو PSID ہوگا اس کے recording fetch کر کے آپ کے سامنے آ جائے گی وہ آپ لوگوں نے check کر لینی ہے next آپ کو press pay کرنا ہے submit finish button تو آپ کے message successful آ جائے گا اور آپ کے system SMS اور email بھی آپ کو generate ہو جائے گی کہ آپ نے fee جو ہے وہ pay کر دی ہے next second internet banking through وہی آپ لوگوں نے bill payment option میں جا کے GOPB پہ جانا ہے اور باقی criteria same ہی ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے mobile banking میں آ جائیں تو GOPP میں ہی جانا جانے کے بعد mobile banking open کرنی application bill payment میں جا کے GOPB میں جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہ آپ کا issue is sorted ہو جائے گا payment via one link یہ اس کا little link دیا گیا ہوا ہے next جو ہے وہ easy press ہے وہ بھی application آپ open کریں گے وہ میں آپ کو application پہ open کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب آپ کو مزید جو ہے وہ next ویڈیو میں کیونکہ یہ کافی لینٹ ویڈیو ہوگی ہے تو اگری ویڈیو میں proper جو ہے وہ میں اتر بتاتا ہوں کس طرح سے آپ لوگ apply کر سکتے ہیں بہت شکریہ دوستو السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی